جوائے محبود و خبا ہے صرف پانیہ اسلام ہے صرف محمد و بسول اللہ ہے اسی لیے تو دوستو عارف رومی فرماتے ہیں کہ جو محمد نے درد و سوا اس سبی و آثمان میں اس قائلات میں محمد کے سوا کچھ آئی ہی نہیں اللہم نزل سیدانہ اللہم نزل سیدانہ اس کے سوا کچھ آئی ہی نہیں جو ہی نہیں یہی تو اس کی شان ہے کہ وہ ہر چیز کا بانی ہے دوستو یقین جانو مومنوں اس کے بعد یہی شیخ ابول عباس جسے ہم آج کب کو حاصل کر لیے وہی پر سجدشب عدا کیا آپ نے مرشد کو یاد کیا کہ شیخ آپ کی غلامی میں یہ ہے آپ کا غلام آگیا آپ قرم سرمائیں مجھ پہ پھر وہ وہاں سے چلے کہاں اپنے پیر کی بارگاہ میں لیے کہاں گے شائمد رفائی کی بارگاہ میں کہاں گے مارک سب کو دلوانے والے احمد رفائی پہلے ان سے رابطہ کیا جائے ان کا صورتہ کیا جائے جب وہ وہاں آئے آتے شائمد رفائی سے ملنے کے لیے ان کی خانکہ میں بغدہ شریف تو حضرت شائمد رفائی نے اپنے پاک بیٹھالا پوچھا بھائی کیا حال ہے ابو لباس کہا سرکاری امت پوچھو سب آپ کو معلوم ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ ابو لباس کا ستارہ کہاں سے جمل آئے گا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ابو لباس کے ساتھ کیا کام اللہ پیش آئے تو حضرت شائمد رفائی فرماتے ہیں اے ابو لباس آج سے یقین لکھو اس وقت تک کوئی غوث نہیں ہو سکتا کوئی قطب نہیں ہو سکتا کوئی حال نہیں ہو سکتا کوئی مستی نہیں ہو سکتا کوئی محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ مستصع کی معلوم حضرت حاضر کروئے نیمہ سکتا ہو سکتا محمد قطب خوشی اللہ سیدی حافظ اللہ 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 سندھال اللہ سندھال اللہ سندھال مومینوں تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو کہ تمہارے قریب تیرا مولا بھی ہے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو کہ تیرا مصطفیٰ تیرے ہی قریب ہے کھلاتا سب کو ہے قربت صرف مومنوں کو دیتا ہے مومنوں اگر اس قربت سے پیار ہے اس قربت سے محبت ہے اس قربت سے تمہیں سچی علفت ہے تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو بہت سے لوگ سوچنے لگتے ہیں بڑی بات تو شروع میں انہیں اچھی کی لیکن ساٹھ سالہ زندگی گزار گئی گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں پتہ نہیں گرہ مولا مات کرے گا نہ کرے اے لوگو ہر وقت اس کے رحمت کا دروازہ کھلا ہے ہر وقت دروازہ کھلا ہے اس کی فکر نہ کرو بات آئی تو بتاتا ہے چلوں میں ایک بہت بڑا گناہدار شخص تھا گناہوں میں لگا پھندہ تھا ایک صاحب کے پاس گیا دیکھا بہت بڑے آلی میں پہنچا کہا حضور میں بہت بڑا گنہگار میں میری خطاؤں کا معاف فرمانے گا میرا خود تھکانہ نہیں تیری خطاؤں کا معاف فرمانے گا چلے گا سبھاؤں آیا اپنے گھریں بہت ہویا دروازہ کو بند کر کے خوب رویا مولا میں کنا بڑا گنہگار مشکلی گناہیں معلوم ہیں لیکن اپنے مولا سے ہاتھ اٹھا کے اپنی گناہوں کے معافی اس لیے نہیں مانتا تھا کہ میں اپنی گناہوں کو لے کہ اپنے مولا کا فیس کیسے کموں ایسے اس کی بارگاہ میں خاط اٹھاؤں کہ مولا میں گنہگار ہوں کہ اتنا نادی میں اپنی گناہوں کو اس سے فور اس کی اس کے عشق میں رہ گری بھی مذہب کر کر جا بغداد کی سوزمین پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے ایک محبوب خدا رہتا ہے ایک آلِ نبی رہتا ہے جس کا نام جنیر ہے حضرت جنیر بغدادی بھی ساداتوں میں جنیر میں جا وہ تنی رہبری کریں گے یہ پہنچا حضرت جنیر کی خانکہ میں حضرت جنیر بغدادی مشایخین اکرام کے چھلوڑ میں بیٹھے ہوئے ابنہگار آکے پہنچا اور سر کو نیچے کر کے کہا سلام عزت کیا حضرت جنیر نے پوچھا کسی لی آیا کہا حضور آپ سب جانتے ہیں میں کسی لی آیا ہوں اس شہر کا سب سے بڑا گنہگار انسان میں موت اے میں نے آقا مجھے خوب معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار میری ہمت نہیں پڑتی کتنا ہی ندامت بھرا چہرہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں اس سے بھی خطاہ و غلطیوں کی معافی مانگو کتنا بڑا میں گنہگار ہو کیسے اس کی بارگاہ میں پیش کروں لیکن آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ سیدت طائفہ ہیں آپ ولیوں کے سبار ہیں آپ مومنیں کامل ہیں اگر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا فرما دیں گے میری لیے میری شفارش کر دیں گے تو میرا رب میری بات کو دعا فرما سکتا ہے لیکن آپ اس کے محبوب ہیں آپ کی دعا کو وہ رب نہیں فرمائے گا جنید میری آقابت کا سوال ہے جنید میری زندگی کا سوال ہے جنید میری زندگی کا سوال ہے اے جنید آج جو فائزہ کرنا ہے اپنے در سے کراؤ جنید مجھے یہ زندگی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے چہرے کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر کے نہ جاتا ہوں جنید آج تمہارے دعا من کو پکڑا ہے سیچ اس لیے کہ تم میری مقصرات کرنا دو میری رب کی بارگاہ سے میری بارشی کرنا دو حضرت جنید بغدادی نے جب نرامر بھرا چہرہ دیکھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا فرمایا اے مولا تیرا یہ گدہگار بندہ ندامت بھرا چہرہ لیے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر آیا ہے اے مولا تو اس کی گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی خطاہوں کو معاف فرما دے یہ در جنید کا عرض کرنا تھا بارگاہ حبی سے سڑا آئی اے جنید تم میری اس گدہگار بندے نے ندامت بھرا چہرہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے تو اے جنید اس کی شفارش تو موسیمت کر اے جنید اگر یہ سبک دل سے توبہ تیری بارگاہ میں کراہ ہے تو جنید تو اس کی خطاہوں کو معاف فرما دے تو معاف کر دے گا تو میں بھی اس کی خطاہوں کو معاف فرما دے گا دوستو مومنوں کتنی عظیم تمہاری شان ہے کسی گنہگار کی تم شفارش کر دے تو اللہ کی خطاہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حرض ہے کہ مولا ہم گنہگاروں کو دامن محبوب میں ہمیشہ رکھنا محبوب خدا کی استرپرستی میں رکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی تو میں ایک مہینہ مسلسل کرناٹک کے دورے پر ہوں اور پھر کسی اپنے اہم جلسے میں اس نوان کی تحت میں بھرپور انداز میں بانی اسلام و خالاتِ حاضرہ کو سامنے لکیت خطاہ کروں گا میں لیکن آخر میں چلتے چلتے بس اتنا کہوں گا کہ جس نے بھی یہ کیا بانی اسلام کی مخالفت یہ خطاہیں سبھوں لوگوں کی ہیں ہم اپنی مومنانہ شان میں رہیں مومنانہ کردار میں رہیں بڑے سے بڑا دشمن ہوگا اس کو جد نہیں پڑے گی کہ ہمارے پیومبر اسلام کے خلاف آواز ہتا سکے لہٰذا آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو دیرے دیرے شریعتِ متحرہ کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے اپنے عمل کو سنتِ نبوی کے مطابق لائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و علفت اپنے دل میں پیدا کریں گے مولا ہم سبوں کی دل میں آقا کی سچی محبت سچی علفت سچا پیار پیدا فرماؤں بانی اسلام کی سرپرستی میں ہمیشہ ہم سبوں کو رکھ انہی کی سرپرستی میں ہم سبوں کا خاتمہ بلخیل فرماؤں خرافت و بلاؤں پرشانی اسلام کی سرپرستی میں سرپرستی میں واہ جول Lil điều افتار جریف raw 1 شکریف رقے لکتال رقے